منٹوں کیوں مشہور ہوئے اور منٹوں کی کہانیاں اب بھی کیوں پڑھی جاتی ہیں تو یہ اتنی کہنے کی عمد بھی تو کسی میں ہونی چاہیے یار سوخن آپ نے گرہ اچھا کلام لکھتا ہے تو اب جب تک دنیا قائم رہے گی آپ کا نائم قائم رہے گا منٹوں سے ایک بار پھر سے کھل کر ملاقات کرنے کا موقع آ جاتا ہے حادثہ یہ نہیں کہ حادثہ ہو چکا ہے حادثہ یہ ہے کہ سب خاموش ہیں اگر آج کے دور میں منٹوں ہوتے اور ہمیں خاموش دیکھتے تو وہ لکھتے یہ ٹھا منٹوں منٹوں سا آتت حسن منٹوں گیارہ مائی 1912 کو ہی آمد ہوئی تھی نا تمہاری آرے آمد کیا ہوئی تھی تم نے تو لوگوں کے دلوں دماغ پر کبزہ ہی کر لیا کبزہ بھی ایسا کہ رخصت ہونے کا نام ہی نہیں لیتے گجب کے شخص ہو یار جو اور گجب کے شخص ہے کیشب جو ہر سال گیارہ مائی کو لوگوں کو گلاتے ہیں جمع کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں منٹوں کو دیکھو لیکن اس بار تو لوگ ڈاؤن ہے جمع ہو نہیں سکتے اور کیشب کی گزارش منٹوں کی نام مرنے والی کہانی کی حالت کی ہے کہ کیا کیا جائے بہت آسان ہے نا بس زرہ گردن جھکائی تصویر دیکھ لی یار کی اور اس یار کی تصویر دیکھنے کے لیے راج قوی ادھے بھانو ہنس کی نظر سے بھی تو دیکھا جا سکتا ہے رمنٹو پہلے پاکستان بننے سے پہلے آل انڈیا تیلیو دلی میں کام کرتا تھا ریکھک کا کام وہ ریکھک بہت بڑیا تھا لیکن تھوڑا بہت اشلیل تھا اسیل کا مطلب ہوتا ہے موہ پھٹ جو مر دیا ہے موہ سے بول دیا لیکھ دیا تو اس نے ایک کتاب لکھی تھی ہم وحشی ہیں لیکن کمار مجھے اس کے میں نے پڑھی تھی کتاب خرید دی تھی اور اس میں ایک چھوٹا سا بدارن یہ تھا کہ جب یہ دنگے ہو رہے تھے ہندو مسلمانوں کے وہاں پاکستان میں تو وہاں پر گئے وہاں گنگرام حسپتال ہے ابھی تک گنگرام حسپتال کا نام گنگرام ہے تو وہ گئے اور جا کر کے پانچ چھے جو مسلمان کے اس نے موہ پر کالکھ لگا دی اس کے چٹ کر کے بڑی مورتی تھی ان کی بنی ہوئی تھی اتر کالکھ لگا لی اتنے میں پولیس آئی اس نے گولی چلائی اور زخمی ہو گیا وہی آدمی چار پانچ اور اس کو کہاں لے گئے علاج کے لیے گنگرام حسپتہ سمجھے کچھ یعنی گنگرام کی تس مورتی پر وہ کالکھ لگا رہا ہے اور جب گولی چلیے تو زخمی ہوئے ہیں اور زخمی ہو کر کے کہاں پہنچا ہے ان نے گنگرام حسپتال کیا بیوٹی ہے یہ یہ تھا منٹو میں کہتا ہوں مجھے سب ساری کہانیوں میں سے یہ سب سے اچھی لگی منٹو مو فٹ تھا شاید اس لئے اشلیل تھا یہ ہنس جی کا ماننا ہے اور شاید یہی کارن رہا ہوگا مو فٹ ہونے کے کارن کی ان کے حصے میں دنیا جہان کی گالیاں بھی آئی ٹوبہ ٹیک سنگھ ایک بہت ہی پرچلیت کہانی ہے منٹو کی اور ٹوبہ ٹیک سنگھ ایک جگہ ہے پاکستان پنجاب میں اور وہیں سے ہمارے ایک بھائی ہے شویب بھائی شویب بھائی آپ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے رہنے والے ہیں کچھ کہیے نا ہائے میرا نام شویب شہزاد ہے اب میرا تعلق پنجاب پاکستان زلہ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ہے آج سادھت اصل منٹو صاحب کا جناہ دین ہے اور ہم انہیں منٹو کے نام سے بھی جانتے ہیں اور وہ بہت بڑے ایک افسانہ نکال سٹوری جانتے ہیں ان کے لکھے ہوئے سٹوریز میں سے ایک ٹوبہ ٹیک سنگھ کے نام سے ایک سٹوری تھی جو ایک ایسے شخص پہ بیج تھی جو اپنی سرزمین سے بہت پیار کرتا ہے اور اس پارٹیشنڈ انڈیا پاکستان کے بعد وہ انڈیا نہیں جانا چاہ رہا تھا جب وہ انڈیا کی سرزمین پر پاؤں پیلا پاؤں رکھتا ہے قدم رکھتا ہے تو وہ جانتے دیتا ہے یہ ایک بہت ایموشن سٹوری تھی اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ بہت بڑے سٹوری ریٹر تھے انہوں نے جو لکھا وہ عمر کر دیا آج بھی ہم ان کے پیسٹ سال اس دنیا سے جاننے کے بعد بھی آج ان کو یاد کر رہے ہیں اچھے انفاظ کے ساتھ اور اللہ ہم کے درچال بلند کرے اللہ حافظ ایم ایم یونیسٹری میں پروفیسر کے روپ میں کاری کر رہے انگلیش بھاشا کے پروفیسر ہے پروین شرما جی پروین شرما جی آپ اگر اپنے دل میں جھاک کر دیکھیں تو آپ کو منٹو کی تصویر کیسی نظر آتی ہے اس دوران جب ہم گھر میں بیٹھے ہیں لوک ڈاؤن میں بیٹھے ہیں پوری دنیا بند ہے یا کہیں کہ انڈر ریپیر ہے ایک طرح سے مرمت چل رہی ہے اس دنیا کی اور مرمت کے دوران نقصان بھی ہو رہا ہے کچھ پورزے بگڑ رہے ہیں کچھ پورزے سدھر رہے ہیں تمام طرح کی باتیں ہو رہی ہیں ہم لوگ مجدوروں کو دیکھ رہے ہیں ریل کی پٹریوں پہ سڑکوں پہ ہم لوگ گھروں میں بھی جھانک رہے ہیں سب گھر بند ہیں سادت حسن منٹو کا کیا واسطہ ہو سکتا ہے ان چیزوں سے ان باتوں سے تو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ کچھ ایسا سا لگتا ہے کہ جسے سادت حسن منٹو کو کوئی انقلاب لانے کی ضرورت نہیں تھی انقلاب تو آتے رہے دنیا میں تمام طرح کے لوگ دنیا بچاتے بھی رہے چاہے وہ گاندھی رہے ہو بھگت رہے ہو کوئی بھی رہا ہو مگر سادت حسن جو منٹو ہیں جو میرا آپ کا ہمارا سب کا منٹو ہے وہ صرف ٹوبہ ٹیکسنگ تک ہی سیمت نہیں ہے اس کے آگے کہیں آگے تک ہے اور وہ کشتی کو بچانے کے لیے لڑنے والا انسان نہیں رہا وہ کشتی کے مسافر کے لیے لڑنے کا لالچ رکھنے والا ایک لکھنے والا رہا کلم کا سپاہی رہا بڑی سمجھ ہے ان کے لکھی باتوں میں ان کے لکھے کہانیوں میں جو بھی انہوں نے لکھا اور ان کے پیچھے ایک ہی جو بھاونہ ہے جو وجہ ہے وہ شاید اس طرح کی ہے کہ وہ بچینی جو منٹو میں رہی کہ حادثہ یہ نہیں کہ حادثہ ہو چکا ہے حادثہ یہ ہے کہ سب خاموش ہیں اگر آج کے دور میں منٹو ہوتے اور ہمیں خاموش دیکھتے تو وہ لکھتے کسی بھی بات پہ جس پہ بھی انہیں خاموشی نظر آئی ہو بغاوت ان کی پہچان ہے اور بغاوت شاید زندگی کی بھی پہچان ہے اجاز سے آگے جا کے لکھتے ہیں منٹو آپ سب ہی کو مجھے ہم سب کو جس میں منٹو کا تھوڑا سا بھی حصہ زندہ ہو ان سب ہی کو منٹو کے جنموں کی بہت 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 پہ آئی ہے ہمارے پرکھیات لیکھک ہے راجکوار ملک جی کالی شلوار ایک بہت بڑی رچنا ہے منٹو صاحب کے تو ملک صاحب آپ کالی شلوار کی وشے میں کچھ کہنا چاہیے میں آپ کو منٹو کے بارے میں کالی شلوار کے بارے میں ایک لاجوا فیض بتاتا ہوں کہ وہ جتنی گزب کہانی ہے اس کو مجھے لگتا ہے اتنا مہتبہ ہمارے لوگوں نے دیا نہیں کوئی اردو میں بات لیتا ہے کوئی ہندی میں بات لیتا ہے یا جب کی واسطہ میں اردو ہندی میرے حساب سے تو اسکرپٹ کا فرق ہے رسول خط جیسے بولتے ہیں کہ منٹو نے جو ابھی لکھا وہ کبھی بھی ویرث نہیں تھا بینا مطلب کا نہیں تھا اس کی کوئی بھی کہانی نہ آپ اسے چھوٹا کر سکتے ہو نہ آپ اسے لمبا کر سکتے ہو اگر کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو وہ کہانی کی جان نکال دے گا اور یہی جو ہے اس کو بہت بڑا کہانی کار بناتی ہے جب وہ خود اپنے موں سے کہتا ہے کہ یار خدا بڑا کہانی کار ہے یا منٹو تو یہ اتنی کہنے کی عمد بھی تو کسی میں ہونی چاہیے تاڑ ہونی چاہیے بندے کے اندر وزن ہونا چاہیے اور یہ وہی کہہ سکتا ہے اتنی ساف گوئی کے ساتھ میں کئی لوگ اس ٹائم پہ تو اس کو بڑا کہتا ہے بڑا گھمنڈی ہے یار وہ شرابی ہے اور نشے میں ایسا کچھ نہیں ہے یہ بات موسٹ انٹیلیجنٹ میں بہت بڑا وہ ہمارے سمیہ کا ایک بہت بڑا کانی کار تھا بہت بڑا کلا کار تھا تو چاہے وہ ہندی والے ہوں یا اردو والے ہوں نمنٹو بنتا ہے سچ میں مانٹو صاحب نے جو کچھ لکھا ویارت نہیں لکھا کچھ بھی بیکار کی بات وہ نے لکھے نہیں سماج کے لئے سماج کے دوارہ سماج کے ہی شبتوں میں ہے سماج کے ہی سامنے سماج کے سمجھنے ایک لائک بات لکھتے ہمارے بیچ پترکاریتا کے جگت کے ایک وقتی ہے گگن چوہان صاحب انہوں نے بھی مانٹو کو بہت بڑا ہے تو چوہان صاحب مانٹو کے وشہ میں ایک پترکار کی نظر سے ایک پاتھک کی نظر سے میں آپ کے دو شب ضرور چاہوں گا سادت حسن منٹو کو پڑھنا سمجھنا اس پر بات کرنا ان کی کہانیوں کو پڑھتے وقت آپ جس بات کو سب سے زیادہ محسوس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہانی جس طریقے سے شروع ہوتی ہے اور آخیر تک جاتے جاتے کہانی کہاں کلائمیکس کہاں ہوتا ہے جا کر وہ ایک ایسے سچ کو بے پردہ کرتے ہیں جسے بے پردہ کرنے کی حمد بہت سے لوگوں نے نہیں دکھائی منٹو کیوں مشہور ہوئے اور منٹو کی کہانیاں اب بھی کیوں پڑھی جاتی ہیں اب بھی یوت اگر منٹو کی کہانیاں پڑھتا ہے منٹو کو پڑھتا ہے تو وہ کیوں پڑھتا ہے کیونکہ وہ صرف ایک بغاوت کا سر نہیں ہے وہ ایک ایسی چھٹ پٹاہٹ ہے جو بدلاو جاتی ہے اور وہ بدلاو کسی ویوستہ میں نہیں ایک سوچ کے اندر بدلاو کی ضرورت جو ہے اس پر وہ ضرور دیتے ہیں اور وہ سوچ عام آدمی کی سوچ ہے کومن مین کس طریقے سے سوچتا ہے چیزوں کے بارے میں سسٹم کے بارے میں ویوستہ کے بارے میں لوگوں کے بارے میں اپنے آس پاس رہنے والوں کے بارے میں وہ کوئی بھی کہانی آپ ان کے اٹھائیے کسی بھی طریقے سے ان پر بات کیجئے ہر کہانی میں ایک ہی جو سب سے زیادہ ضرورت جس پر زور دیا گیا کہ کیسے سوچ کو بدلا جائے اور سوچ پر پرہار کرنے والی کہانی ہے اور اسی لیے آج کی تاریخ میں بھی منٹو جو ہیں وہ ایک وقت کے نہیں وہ ہر وقت کے ہیں وہ ان سہتہکاروں میں سے ہیں ان کہانی کاروں میں سے ہیں جو عمر ہیں ویسے کوئی بھی سہتہکار کوئی بھی کہانی کار ہم ہر ایک کو عمر مانتے ہیں لیکن بہت کم ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہری یوگ میں سوکار آجائے منٹو ایسے جنہیں ہری یوگ میں سوکار آجائے ہری یوگ میں سوکار کیا جائے ان کی بات کی جائے ان دور سے ہوری بہن ہے نیرملا برادیا جی نیرملا جی منٹو کو آپ بھی پڑتے ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ منٹو کو جو پڑتا وہ منٹوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ من میں نہ رکھتا ہو اور جو من میں رکھتا ہے وہ زبان پر ضرور لے کر آتا ہے اور ہم چاہیں گے کہ منٹوں جو کچھ من میں رکھتا ہے آپ زبان پر لے کر آئیں منٹو جی ایک ایسے افسانہ نگار تھے جنہیں افسانوں کا کھل جا سم سم کہہ سکتے ہیں ان کی کلم کی نوک ٹکراتے ہی قصوں کا دروازہ کھل جاتا تھا قصہ در قصہ ایک پرد دوسری پرد تیسری پرد جو آپ کے شریر آپ کے دلو زگر کو چیرتے ہوئے روح تک پہنچ جاتی تھی اتنا سندر لکھتے تھے لیکن یہ قصے کوئی پڑیوں والے قصے نہیں تھے یہ انسانی قصے تھے وہ انسان کے روح کو چھو لیتے تھے اس کی پیڑا کو اس کے درد کو اس کے دکھ کو اس طرح بیعہ کرتے تھے کہ آپ کو لگتا تھا کہ اوخ ان کا دکھ پہنچ جاتا تھا پڑھنے والے تک ان کی کلم کو سلام ان پر اشلیلتہ کے الجام بھی لگے کہ وہ اشلیل لکھ رہے ہیں لیکن میں یہ مانتی ہوں کہ ہماری اشلیلتہ کی definition ہی غلط ہے وہ سچ لکھتے تھے وہ بے باک لکھتے تھے اور سچ کبھی بھی اشلیل نہیں ہوتا اشلیل ہوتا ہے فرجی اور جھوٹ کہنا وہاں میری نجروں میں اشلیل ہے تو منٹو جی کی بارے میں اتنا سا کہنا ویسے بہت زیادہ نہیں ہے لیکن ٹائم فریم کو دیکھتے ہوئے بس یہ ہی کہوں گی منٹو جی ہمیشہ جندہ رہیں گے ہمارے دلوں میں وہ نہیں ہے لیکن ان کی کلم ان کا پین ان کے افسانے ان کے شبد ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہر لیکب کی طرح میری بھی اچھا ہوتی ہے کہ کاش مجھے کہیں سے منٹو جی کی کلم ادھار مل جائے شکریہ ہمارے ساتھ تھیڑر آرٹسٹ ہے پاکستان ملتان سی شاہید بھائی شاہید بھائی کیونکہ وہ ناٹک بھی لکھا کرتے تھے منٹو صاحب اور ان کی وشیشتہ ہے کہ ان کا کوئی ایک ایک ویدھا نہیں تھی ناٹک لکھتے تھے لیکھ لکھتے تھے پتے کارتے ہیں انہوں نے کی کتھائیں انہوں نے لکھی بائیس سنکلین اتنی چھوٹی سی انہوں نے لکھ دی دوستوں سے دیکھ کہانی انہوں نے لکھتی اور ان کو پھر یہ بھی کہا جانے لگا کہ وہ پاکستان کے لکھکتے حالانکہ لکھک دنیا میں کبھی بھی کسی ایک دیش کا نہیں ہوتا اس کی جو بھی بات ہوتی ہے پورے دنیا کے لیے ہوتی ہے پورے سماج کے لیے ہوتی ہے تو شاہید صاحب آپ کی نظر میں منٹو صاحب کیا ہے منٹو صاحب کیا آخر دن لاہور میں گزرے خیر ہم اس دور میں تو نہیں تھے لیکن جن لوگوں نے ان کو دیکھا ان سے ملے ان سے بات کرنے کا موقع ملا تو یہ پتہ چلا ہے کہ وہ بہت ہی نفیس انسان تھے بہت حساس انسان تھے بہت لونکلی درد رکھنے والے انسان تھے ان کی زندگی کے آخری دن جو تکلیف اور کرمیں گزرے اور جس طرح سے انہوں نے نائنصافیوں کے خلاف آواز بلند کرنے پر ان کو جو تکلیفیں برداشت کرنا پڑی وہ ایک علیدہ سے ایک چپٹر ہے لیکن منٹو صاحب نے جو لکھا وہ آج بھی ہمارے دلوں پر اثر کرتا ہے آج بھی نوجوان نسل ہی سوچتی ہے کہ وہ کیسے انسان تھے جنہوں نے آج سے ستر سال پہلے اسی سال پہلے جو لکھا وہ آج بھی ہمارے لیے ایک مشل راہ ہے اور ہم ان کی تحریر وہ آج بھی اپنے ناول میں اپنے کہانیوں میں اور اپنے ڈراموں میں اسمال کرتے ہیں منٹو صاحب جیسے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں منٹو صاحب جیسے لوگ حساس لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں اور منٹو صاحب جیسے لوگ بار بار نہیں آتے وہ چلے گئے اس دنیا سے لیکن لوگ آج جونے یاد کرتے ہیں منٹو نام ہے ایک سماجی نائن سافیو کے خلاف آواز اٹھانے کا وہ ایک بہت بلند پائے انسان تھے اور بارے وے بنتی ہے جو بھی خیال آپ کے ذہن میں آتا ہے پلیز ہم تک ضرور پہنچا منٹو ہر اس انسان میں موجود ہے جس میں انسانیت ہے جسے دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر درد محسوس ہوتا ہے کسی کی مفلسی بیچارگی پر جس کی آنکھیں روتی ہیں جو بانچتکار کر اٹھتی ہے روح کانپ اٹھتی ہے اور کلم ویدرو کر دیتی ہے ان سبھی میں منٹو کی موجودتی آج بھی ہے منٹو کی شراب پینے کی لطنے ان کے اور سماج کے درمیان ایک لبادہ سا رکھ دیا یہ کہہ کر بھی کوئی شرابی ہے احمق ہے بدحواس ہے جو یہ سب اپنی کلم سے لکھے جا رہا ہے اسے چھوڑو بھی جانے تو شرابی ہے کہہ کر اس سے پیچھا چھوڑانے میں لگے لوگوں کی آتما میں بھی منٹو کہیں چھپ کر بیٹھ جاتا اور بار بار سماج کی ویبھتس اور درگند بھری کڑوی سچائی کو اپنی کلم کے ذریعے کہہ ڈالتا منٹو ہر دور میں وحشی جولمی حکمرانوں کے گیر جمعیدارانہ رویے پر چیکتا ہے چلاتا ہے تڑکتا ہے گالیاں دیتا ہے حکمران اسے ہر دور میں پاگل ٹھہرا کر پاگل کھانے میں قید کر دیا کرتے ہیں اور منٹو اس حکومت کے پاگل کھانے سے دور کچھ مانسک روپ سے بکشت لوگوں کے بیچ پہنچ جاتا ہے جسے حکومت نے پاگل کھانے کا نام دیا ہے وہاں پہنس کر جب تک دنیا میں درد ہے جولم ہے مفلسی ہے ایس مانتا ہے بھید ہے بھید بھاو ہے اور ججبات ہے منٹو ہمیشہ موجود رہے گا منٹو کے جنم دیوست پر ایک بار پھر سے ان کو نمن دنے والا تو وکاش شرمہ جی آپ کا بھی بہت لگاو ہے منٹو کے ساتھ اور ایک انہیں ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کا لگاو کیشو جی کی کارن بھی بہت جاتا ہوا ہے کیونکہ منٹو کو جیا ہے کیشو نے اور انہیں منٹو کے بارے میں وکاش شرمہ جی جب بھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو اصلیت پر پردہ ڈالنے جیسا ہوتا ہے جب بھی کچھ ایسا ہوتا ہے جہاں پر دھرم کے نام پر ایک اندھتہ پھیلائی جا رکھی ہوتی ہے جب بھی کچھ ایسا ہوتا ہے جہاں پر ساماجی ریتی روازوں کا حوالہ دے کر کسی مظلوم کو کسی عورت کو کسی لڑکی کو کسی غریب کو تنگ کیا جاتا ہے پرطاڑیت کیا جاتا ہے اس کی جو مانویہ گریمہ ہے اس سے وہ نچوڑ لی جاتی ہے تب منٹو وہاں پر کھڑا ہوتا ہے ہم ہر سال یہ دن مناتے ہیں تو اس دن کو منانے کا ایک جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ رہتا ہے کہ ایک ادریشی روپ میں منٹو جو ہمارے آس پاس رہتا ہے آج کے دن مانو ہمارے سامنے وہ ساکار کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ ہم سے پوچھتا ہے کہ پورے سال کے دوران کب کب اس کو ہم نے خیال کیا کب کب اس کی جو پریزنس ہم نے وہ محسوس کی کب منٹو کا جو بڑے ہم نے پچھلے سال منایا تھا اس سے اب تک کتنی بار حمد کی برائیوں کے خلاف مکھر ہونے کی آواز اٹھانے کی کچھ کہنے کی تو آج کا یہ دن اسی طرح سے محتوپن ہو جاتا ہے کہ منٹو سے ایک بار پھر سے کھل کر ملاقات کرنے کا موقع آ جاتا ہے ویشو ویخیات دارشنک سہی تکار شائر ادھاتم ویتا پرکاش پونج اور ستم ڈاکٹر ہیمت سین سینہ چے انہوں نے بہت ساری جیارہ مئی کی گوشتویں میں بھاگ لیا ہے اور منٹو کے اوپر وہ گھنٹو گول سکتے سب سے بڑی بات ہے کہ جتن دیر ملجی آپ منٹو کے اوپر بلوا سکتے منٹو کو انہوں بہت اچھے طرح سے جیا ہے اور کیونکہ سینہ صاحب خود دارشنک ہے اور منٹو اپنے آپ میں ایک بہت بڑا درشن لیے ہوئے جینے والا وقتی تھا اور وہ درشن جو کبھی مر نہیں سکتا ان کی قدھاؤں کے ماتھوں سے ان کے ناٹکوں کے ماتھوں سے ان کے لےکوں کے ماتھوں سے اور ان کے پترکارتہ کے ماتھوں سے وہ ہمیشہ جیوٹ رہے گا جیویت رہے گا یہ وششتہ ہے منٹو کے تو سینہ صاحب آپ جو منٹو کے بارے میں کہیں گے وہ ایکیناً ہمارے لیے بہت کچھ ہوگا رہتا سخن سے نام ہے زندہ عبد تلق اولاد سے تو بس یہی دو پوچھ چار پوچھ سخن آپ نے کرا اچھا کلام لکھا ہے تو عبد جب تک دنیا قائم رہے گی آپ کا نام قائم رہے گا اولاد سے تو دو پوچھ یا چار پوچھ نام چلتا ہے لیکن سخن سے کام سکتا ہے تو منٹو نے ایسا سخن لکھا ہے منٹو نے ایسی جنے لکھے ہیں کہ ان کا نام عبد تک قائم رہے گا اس سے اور یہاں انکڈی مجھے لوگوں نے کہا کہ منٹو تو پاکستانی تھا پاکستان چلا گیا تھا اور آپ اس کے ماہ جاؤ گے ایک پاکستانی شائر کے میں نے کہ شائر پاکستانی ہندوستانی نہیں ہوتے شائر شائر ہی ہوتے ہیں اور اگر وہ پاکستانی تھا تو میرا جانا اور بھی زیادہ ضروری ہے ہندوستانی کا تو وہ کہنے کہ کیوں میں نے کہا ایک شائر یہ ہے کہ پیلو جیور کے پیلو جیور کے آج میں خارو پیلو جیور کے آج میں خارو پینے والو آج خوب دل سے پینا خوب اچھی طرح سے کیونکہ اپنا پینا خلاف فطرت ہے اگر آج نہیں پی آپ نے تو اس کا مطلب کوئی نون نیچرل کام کیا تو اپنا پینا خلاف میخانے پہ بفضل خدا قاضی شہر کی صدارت ہے شہر کا جو قاضی ہے شہر کا جو پید ہے شہر کا جو سب سے بڑا مدہ ہے آج وہ صدارت کرنے کے لیے آیا ہے کس پر جو میخار ہیں ان کی محفل پر رندوں کی محفل پر وہ صدارت کرنے کے لیے کون آیا ہے جو شہر کا قاضی ہے تو جب قاضی کی تو اس لئے کیا ڈر ہے پھر تو آج تو خوب کیوں تو اس لئے منٹو کے بارے میں خوب اچھی طرح سے کھڑ کر کے بات کرو کسی طرح کی ہندوستانی پاکستانی کا کوئی یہاں پر فرق نہیں ہے ہم دنیا کے جتنے بھی شاہدکار ہیں ہم ان کو شاہدکار کی دستی سے دیکھتے ہیں کسی ملک کی اچھی مو کی طرح سے نہیں دیکھتے ہیں منٹو جب بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا کلام ایسا ہے جو آپ کو پھینچے گا آکر خیت کرے گا تو یہاں آنا ایک بہت ضروری چیز ہو گئی تھی اور اس لئے ضروری ہو گئی تھی دوسری بات اس لئے تھی کہ ایک آدمی جو بلانے والا تھا وہ بالکل منٹو کا نمونہ ہے اس نے منٹو زندہ جعوید کر رہا ہوا ہے منٹو فامر بنایا ہوا ہے اور جب وہ آدمی بلاتا ہے تو میں نے ان کو ہی کہا تھا جب یہ بلانے گئے میں نے کہا واسطہ دے کے بلانو مجھے جس دم چاہو پیار کا واسطہ دو کہ آپ کو میرا پیار کی قسم ہے تو واسطہ دے کے بلانو مجھے جس دم چاہو میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آبی نہ تھا تو اس لئے انہوں نے جب واسطہ دیا تو میرا یہاں آنا اور منٹو کو اپنا خراج اقیلت شردانجلی عربت کرنا بہت ضروری ہو گیا سینہ صاحب نے کہا ہے کہ منٹو کے بارے میں کھل کر بات کرو کیا بات کرو کس کس کی بات کرو تو وٹیکسن کی بات کرو بارش کی بات کرو عورت ذات کی بات کرو کھول دو کی بات کرو کالی شرلوار کی بات کرو میرا نام ہے رادھا یہ بات کرو کس کس کی بات کرو موسیقی